اگر اردید کا محول ڈسٹربنگ ہو تو آنکھیں بنگ کر کے نماز پڑھنا جائز ہے جی نماز آنکھیں بنگ کر کے پڑھنا جائز ہے اس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے بعض اہل عزیز نے خامخواہ اس کی اوپر زید کھڑی کی ہے کہ جی آنکھیں کھول کے پڑھنی چاہیے کوئی آپ کو کیڑا نہ کٹ جائے میرے بھائی آپ آنکھیں کھول کے بھی پڑھ لیں جو اونچی آمین پر آپ کی پھینٹی لگنی ہے وہ لگی جانی ہے بات پتہ ہے بخاری مسلم حدیث اہم آئشہ کہتی ہے ان دنوں میں ہمارے گھر چراغ نہیں ہوتے تھے اور نبیل اسلام جب رات کی نماز پڑھتے تھے تو جب سجدے میں جانے لگتے تو میرا پاؤں ٹو دیتے اور میں پاؤں سمیٹ لیتی اور پھر نبیل اسلام جب قیام میں چلے جاتے ہیں میں اپنے پاؤں سیدھی کر لیتی اب رات کے گوپ اندھیرے میں چاہے آنکھیں بند ہو یا آنکھیں کھلی ہو اور بھائی لائٹ بند ہو انڈرز لیٹ تو ایک ہی ہے البتہ ایسی جگہیں جہاں پہ بچو سامپ اس طرح کی چیزیں آنے کا ڈر ہے وہاں پہ آپ چراغ روشن کر کے کریں اور یہ چراغ اللہ نے ایک ایسی چیز بنائی ہے آپ دیکھیں یہ جو جنگلوں میں لوگ سفر کرتے ہیں رات کو رکتے وقت گرمی ہوئے سردی آگ جلا لیتے تھے آگ ایک ایسی ٹیٹرنس والی چیز ہے کہ شیر اس کے قریب نہیں آتا ریچ قریب نہیں آتا آپ کے پاس کوئی اصلہ نہیں ہے اگر آپ کے ہاتھ میں آگ ہے یا آپ نے آگ کا لاؤ روشن کیا اس کے قریب کوئی جانور نہیں آئے گا اب تو خیر گوروں نے اس سے بھی اگلی چیز بنا لی ہے انہوں نے ایسی ٹارچ بنائی مئی ہیں جو وہ لیزر ٹارچ ہیں وہ ایک لمحے کے لیے اتنی انٹینسیفائی کر کے لائٹ ڈالتی ہیں کہ تین منٹ کے لیے ریچ ہو شیر ہو کوئی جانور ہو جب آپ اس کی طرف کرتے ہیں نا تین منٹ کے لیے اس کے ریٹینہ کے اوپر اتنی وہ روشنی پڑتی ہے کہ تین منٹ انہوں نظر کوئی نہیں آتا پھر اور تین منٹ کافی ہوتے ہیں آپ کو غائب ہونے کے بلکہ آپ کو ضرورت نہیں ہو ہی چیخہ مار کے غائب ہو جائے گا ایسی انہوں نے چیز جو ہے وہ بنا لی نہیں ہے تو یہ بے فکر نے نماز آنکھے بند کر کے ہو جاتی ہے